بسم اللہ الرحمن الرحیم امارات الیوم کے مطابق امارات کی ڈیجیٹل گورنمنٹ نے توجہ دلائی ہے کہ پرائیویٹ اور حکومتی سیکٹر اور آزاز زونز کے حکام غیر ملکی کارکنان کو جو سیمپل ورکنگ ویزا ہے جاری کرتے ہیں جبکہ گرین اکامہ ویزا سکل جو والے لوگ ہوتے ہیں جو ہنرمند لوگ ہیں ان کے لیے خاص ہے اور یہ پانچ سال کا ہوتا ہے ویزے کی تیسری قسم معاون خدمات فراہم کرنے والے مزدور یا جو گھرلو عملہ ہے اس سے تعلق رکھتی ہے اماراتی ہی گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ گرین اکامہ پہلی بار دو ہزار اکیس میں جاری کیا گیا تھا گرین اکامہ ہولڈر کو کسی کفیل یا میزبان یا کسی بھی اس طرح کی ضرورت نہیں ہوتی اس ویزے کی جو میاد ہے مدت ہے وہ پانچ سال ہوتی ہے اور ختم ہونے پر اس میں توسیح ہو سکتی ہے ازادانہ طریقے سے اپنا کام کرنے والے جسے فری لانسر ویزا کہتے ہیں اور نیجی طریقے سے ملازمت کرنے والے اور ہنرمند حضرات جو ہیں وہ گرین اکامہ ویزا حاصل کر سکتے ہیں اس کے لیے انہیں درخواست دینا ہوتی ہے اماراتی ڈیجیٹل گورنمنٹ نے توجہ دی رہی کہ گرین اکامہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ فری لانسر اور پرسنل کام کرنے والے جو ہیں وہ تقاضے پورے کریں جو شرائط ہیں ازاد ورک پرمیٹ وزاعت افرادی قوت اور جو امرائیتائیزیشن ہے جیسے ہماری یہاں سوڈیزیشن ہوتی ہے اس سے پرائیوٹ کام کا پرائیوٹ جو ہے وہ حاصل کریں ان کے لیے ضروری ہوگا کہ کم سے کم گریجویشن ہو یا سپیشل ڈپلومہ ہولڈر ہو ٹھیک ہے فری لانسر جو ویزا لینا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ درخواست دینے سے پہلے ان کی آمدنی کم سے کم جو ہے وہ تین لاکھ ساٹھ ہزار سلانہ درہم دکھائیں اس حوالے سے دو سال کے بینک سٹیٹمنٹ بھی دکھانا ہوں کے ای گورمنٹ کا کہنا ہے کہ روزگار کے لیے گرین اکامہ ویزا جو ہے حاصل کرنے کے لیے امیدوار کو کچھ مہارتیں بھی ہونا چاہیے جیسے کہ ریاست میں ورک پرمیٹ موثر جوب کا ایگریمنٹ ہونا چاہیے وضاعت افرادی قوت اور امراتزیزشن کے ہاں منظور کردہ پیشوں میں اول دوسرے یا تیسے درجے کی جو کیٹگری ہے جو ہنرمندوں کی اس میں وہ پیشہ شامل ہونا چاہیے اور مہانہ تنخواہ جو ہے وہ پندرہ ہزار درہم سے کم نہیں ہونے چاہیے ایگورمنٹ کا کہنا ہے کہ جتنی مدد کے لیے پہلی بار گرین اکامہ جاری کرائے گیا ہوگا اتنی ہی مدد کے لیے ویزا ختم ہونے پر اس میں توسیح کرائے جا سکتی ہے ایگورمنٹ نے سادہ ورکنگ ویزے کے حوالے سے بتایا کہ غیر ملکی یہ ویزا امرات میں حاصل کر سکتا ہے عام طور پر یہ دو سال کا ہوتا ہے پرائیوٹ سیکٹر میں یہ ویزا دو سال کا نکلواتا ہے اگر سرکاری ادارے یا فری زونس میں کام کرنا ہو تو تب بھی اس کا دورانیاں دو سال کا ہی ہوگا یہ تھا ہمارا اب تک کا جو ہے یہ ایک چھوٹا سا مقصد سا آپ کے لیے جو ہے وہ انفرمیٹیو جو ویڈیو تو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم